کھیل بھی ہمارا اصول بھی ہمارے جائشا نے اسے کپ کے اندر تاریخ رکم کر دی اپنی ڈیم کو بچانے کے لیے نئے نئے کوئنی مطارف کروا دی اور انڈیا اور پاکستان دس طریقوں جو انہوں نے سامنے ہونے جا رہے تھے تو بارش کے بہت زیادہ متوقع تھی تو انہوں نے انڈیا کو بچانے کے لیے گیارہ تاریخ ریزرپے قرار دے کر اس کے اوپر بنگلہ دیش اور سری لنکا بہت زیر نراز ان کے کوچز نے پیس کانفرنس بھی کی کہ صرف اور صرف یہ انڈیا اور پاکستان کے مہت کے لیے ہی کیو ریزرپے کا موقع افرام کیا گیا کیا سری لنکا اور بنگلہ دیش کے میچز کو دوران بارش نہیں ہو سکتی کیا وہ اس ایشیا کے اپنے زیادہ اہم ٹی میں نہیں ہیں بہرحال یہ سری لنکا اور بنگلہ دیش خود سمجھ سکتے ہیں جس وقت ایک بورٹ سے اس کی میمبرشپ اسے چھینی گئی تو اس میمبرشپ چھینے میں جو کردار سری لنکا اور بنگلہ دیش نے انڈیا کے ساتھ مل کر کیا تو اس سے سیابت وقت کو کر سکتے ہیں کہ آپ کی کیا حیثیت ہے اب اس وقت ڈیسی سے آئی کی نظروں میں کیونکہ جو شخص غلام ہوتا ہے ہمیشہ غلام ہوتا اور جو شخص پیسوں کے لئے کام کرتا ہے وہ اسی طرح ہی آگے بول نہیں سکتا اس بھی نے اپنا ایک سر توڑ کوشش کی تاکہ ایشیا کپ کو کروایا جائے اور ایک ہائیبریڈ موڈل کو بھی ایک سیپٹ کر لیا گیا تاکہ بھی اس ایشیا کپ کو کہیں روکانا جا سکے اس وقت دس طریق سے لیکن سترہ طریق تک بادلوں کا جو ایک گروہ ہے وہ سارا کا سارا کل موگ طرف موگ ہو چکے اور دن میں جس طریقے سے پاکسانی کرکیٹ ٹیم نے اور انڈیا ٹیم نے بھرپور پیکٹس کی ہے بھی کل بھی موسم صاف رہے گا لیکن جیسے شام ہوئی بادلوں نے آکر اپنے ٹیرے ڈال لی ہے اور اس وقت ایک بڑی خطرے کی گھنٹی انڈیا کے لیے بج چکی ہے اور ریزرڈے بھی ہونے کا کوئی فائدہ نظر نہیں آرہا اگر یہ ریزرڈے تک بھی میچ نہیں ہوتا اور انڈیا اور پاکستان کو ایک ایک کوئنٹ مل جاتا ہے تو پاکستان چل جائے گا فائنل کے اندر اور انڈیا چل جائے گا گھر اب یہ دیکھیں کہ انڈیا اگر گھر جاتا ہے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انڈیا ٹیم کے اوپر سب سے زیادہ پیسہ لگا ہوا ہے اور انڈیا ٹیم کے اوپر بہت زیادہ خرچہ کیا ہوا ہے بیسیسیائی کی طرف سے اور سٹے بازی بکیز ہر ایک طرف سے انڈیا ٹیم کے لیے بہت بڑی خطر کی گھنٹی بچ چکی ہے اور خاص طور پر جائے شاہ کے لیے اگر یہ میچ نہیں کروایا جاتا اور اس کے اندر انڈیا ٹیم کو نہیں جتوایا جاتا بیسیسیائی کے لیے بہت بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے صرف اور صرف یہ ریزرڈ ڈے کروانے کا صرف مقصد یہ ہے کہ انڈیا ٹیم کو کسی اور کسی طریقے سے پاکستان سے جتوایا جاتا اب یہ چیز نظر بھی آ رہی ہے جس طریقے سے کرکٹ کے کارنون تک بدل دیئے ہیں جائشہ نے صرف اپنی ہی ٹیم کو جتوانے کے لیے صرف اپنی ٹیم کے لیے اور کسی کے لیے نہیں صرف اور صرف انڈیا کے لیے یہ قوانین جو ہے نافذ کیے جا رہے ہیں کہ ایک دن تک ایکسٹر بڑھا دیا گیا صرف اور صرف یہ میچ کروائے جائے اور اس وقت پاکستانی ٹیم بلکل متحدہ اور بابرازم کی طرف سے بھی بیان آیا ہے کہ ہماری ٹیم کے لیے مکمل سپریٹ ہے ہم لوگ سرزوڑ کوشش کریں گے ہاریس روف کا بہت بڑا بیان ہے ہاریس روف کا کہنا ہے کہ میں اس وقت اس مین آف دے سریز اٹھانا چاہتا ہوں اور میں انڈیا کو بیغام دینے چاہتا ہوں کہ تیار ہو کر آنا فینز اور انڈیا میڈیا کی طرف سے یہ ٹرولنگ کی جا رہی ہے نسیم شاہر کی ہاریس روف کی اور شاہین افریدی کی یہ آپ کو گراؤنڈ کے اندر اس جس کا جواب ملے گا کیونکہ دیکھیں آپ گراؤنڈ سے باہر کچھ بھی کر سکتے ہو لیکن گراؤنڈ کے اندر جب انسان آتا ہے تو اسے پتا ہوتا ہے کہ میں نے کس طرح کی سے فیس کرنا ہے اس کے پیچھے اس کا ملک کھڑا ہوتا ہے اور جس وقت شاہین افریدی ہو یا ہاریس روف یا نسیم شاہر چاہے بابر عظم ہو یا فخر زمان اس وقت یہ سارے کے سارے ایک بہت اہم اس پورے ٹرنمنٹ میں نظر آ رہے ہیں اور خاص طور پر انڈیا اور پاکستان کے میچ کے دوران یہ پانچ ایسے شکاری ہیں جو شکار کریں گے روہیت کا ویرات کا سیوراج کا اور تمام ان تمام کھلاری انڈین ٹیمز کا جسے شاید اب ہر ایک دل میں خوف تو بچ چکے ہیں خاص طور پر روہیت شرما اور جس طرح کیسے وہ اپنے آپ کو لے کر آیا تھا اس ٹرنمنٹ کے اندر بھی پاکستانی ٹیم کا بے کوچ بنوں گا تو بہرال شاہین افریدی نے اسے اس کا بہت اچھے طرح سے جواب دیا ہے کہ آپ واقعی بن سکتے ہو لیکن ہم اسے سیکھنے کے لئے آپ بنو گے اور اس لئے آپ وہ سیکھ کر اپنے ٹیم کو سکھاؤ گے اس کا جواب بہت اچھے طرح سے شاہین افریدی نے گراؤن میں دیا ہے مزید انفرمشن کے لئے ہمارے چینل کے ساتھ جوڑ رہے ہیں اجاز چونگا اللہ حافظ